اس کے ابھی تک ہمارے پاس ٹیکس الام ایک سٹوپا ملا ہے دھرم راجی کا سٹوپا سیمنرلی جمالگڑی سٹوپا ہے اسی طرح سواد بدکڑا سٹوپا بھی ہمارے پاس اس کے علاوہ ان کے جو راک ایڈکٹس ہیں شہبازگڑی اور مان سہرہ میں جس میں انہوں نے لکھائی کی ہے تاکہ بودھزم کے تعلیمات کو اس کو پرچار کیا جائے لیکن جو یہ ہمارے پاس گندھارا آٹھ ہے یہ تقریباً فرس سینچری بی سی میں شروع ہوا لیکن یہ اپنے ٹاپ کو پہنچا اپنے روچ کو پہنچا کشان کے ٹائم میں جب کنگ کنشکا نے فورت بودھز کانسل بلائی کشمیر میں اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ بودھا was a god اس کا وجہ یہ تھی کہ یہاں پر انڈو گریس رول کر رہے تھے on one hand similarly انڈیا میں جین ایک بہت بڑا مذہب تھا تو ان کے اپنے خدا تھے ان کی تصویریں تھیں ان کے مجسمیں تھے لیکن اب بودھز ایک بہت بڑی کمیونٹی ہے یہاں پر لیکن ان کا کوئی خدا نہیں ہے وہ بودھا کو as a great teacher اس کو follow کر رہے تھے تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ بھی اپنے خدا کی تصویر بنائیں گے اپنا خدا بنائیں گے تو بودھا کو انہوں نے اپنا خدا بنا لیا اور اس کے images بننا شروع ہو گئی تو یہ کنگ کنشکا ٹائم میں شروع ہوا تھا جہاں تک اس کی بات ہے تو بودھا کو پہچاننے کے لیے پھر اس کے جو کتاب ہیں اس میں مختلف تقریباً اسی اس کے symbols بتائے گئے ہیں جس سے ہم بودھا کو پہچان سکتے ہیں لیکن اس میں جو پانچ major symbols جو ہیں اس میں ایک اس کا یہ hello ہے اس کے سر کے پیچھے دوسرا اس کا اشنیشہ ہے اس کی جو سر کے اوپر یہ چھوٹی سی بنویے تیسری اورنا اس کو بولتے ہیں third eye eye of wisdom بھی بولتے ہیں fourth اس کے long ears ہیں اور fifth اس کی drapery ہے اس کے کپڑے یہ پانچ اس کے پہچان کے سب سے بڑے symbols ہیں اس کے موسیقی کنگ اشوک جو زمانے میں بدہزم ودیق مشہور کیے تو گوتم بدجی تعلیمی خدمتوں کے نظر میں رکھنے شودر ایمبرہمنواری تصور خلاف ودی تحریک ہلی ہوئی موریہ خاندان جی حکمت جی پوجانی کھا پوئے سن ہکسو ستانوے قبل مسیح میں انڈو گریکس ہندوکش کے کراس کرے گندھارا میں داخل تھی ویا جہیں بعد سن نوے قبل مسیح میں انڈو سیتھین حکمرانی جو واگو سنبھالیوں انڈو سیتھین جی دور جی پوجانی کھا پوئے انڈو پارتھین سن دہ قبل مسیح میں اچھی حیطان جی حکمت سنبھالی ان سجے زمانے میں روگ گوثم بود جی تعلیمات تے ہی زور دنویو ان زمانے میں گوثم بود جو مجسمو انیاتائی نٹھے ہو اشوک موریا جو تھا وہ ٹیکسیلہ کا دو بار گورنڈر بھی رہ چکا تھا جب وہ احتف نشین ہوا تو اس نے میدینٹی کا نامی ایک عالم کو بھیجا جو یہاں آ کر اس نے بود مذہب کو پروان چڑھایا اور یہ جو بود مذہب یہاں اس نے رائز کیا اسے ہم مہایانہ بود مذہب کہتے ہیں انڈو پارتھنجے راج جی پجانی کھاپو ہانو کے خیبر پکتونکھا آئے اگونے گندھارا میں گریڈ کوشان جو راج قائم تھے جے کے وچے اشاور اور رستو وٹھی گندھارا میں داخل تھا ہان اسوی صدی جی شروعات تھے تھی پیری صدی جے سن ٹری اسوی میں کوشان جے راج جی شروعات تھی سن ہکسو ستاوی میں کنگ کنش کا جے بادشاہت قائم تھے تھی جے کا بادشاہت ہکسو ستیتالی اسوی تاہی جاری رہی کنش کا بادشاہورے وی سالوں جی حاکمتواروں دور میں چوتھی بدھ کانفرنس کشمیر میں کوٹھائی ہوئی جے کانفرنس میں گوتم بدھ جی جسمانی طورت واکھان کے ہوئی ان کانفرنس میں چاہے ہوئی ہو تو گوتم بدھ کو عام مانو نہ آئے بلکہ خدا آئے ایڈی ریت بدھ ازم میب ہنایان فرقے کھاپوئے مہایانا فرقے جنم وردو مہایانا فرقے گوتم بدھ جی ذات کے احمد رینی ان کھاپوئے ان کے خدا سمجھی عبادت شروع کئی مہایانا بدھ مذہب میں یہ فیصلہ ہوا کہ مہاتمہ بدھ بذات خود ایک بڑی عظیم شخصیت ہیں اور ان کی عبادت ہونی چاہیے ان کی عبادت کے لیے انہوں نے کہا اس کا مجسمہ ضرور ہونا چاہیے تو بدھ اس کتابوں میں مہاتمہ بدھ کتابوں میں سے مذہبی جو بدھ مذہب کی کتابیں تھیں وہ تحریر تو بڑی باد میں آتی ہے ان کی یہ سارا زبانی یہ تھا تو انہوں نے ان کتابوں کو کی روشنی میں اس کی بدھوں کی سنگ تراشی کی ہے موسیقی 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 کشمیر کانفرنس جی پوجانی بعد گوتم بدجا مجسمہ چھانڈ شروع تھا ہی بازابتہ طورتے پوجا کرنواری روایت جو بنیاد پہ ہو بدعظم ہن زمانے میں گندھارا کا نکری دنیا جے بین ملکن میں پکڑ جانے لگو سن ٹیسو اٹھاوی اسوی تائیں جاری رندر کوشان خاندانواری حاکمت میں بدعظم کے کافی اکبر آئی حاصل رہی جہیں بعد سن ٹیسو اٹھاوی اسوی دھارے سانین قوم ہن خطے میں حکومتیوں واغوں سنبھالیوں این چار سو ستہ منج آئی سیوی میں ہنز قوم جی حکمرانی وارو دور شروع تھے جہیں جو پیریوں بادشاہ مہر کل بنیو ہی زمانوں بدعظم لائے نقصانکار ثابت تھے اہین زمانے میں بدعظم جیوں سمولیوں عبادت گاؤں ڈرن شروع تھے انتیوں نیٹھ سن اٹھین صدی اسوی میں ہندوئزم جی شروعات تھیے تھی این کینگ جیپال وارے زمانے میں بدعظم جو باب بنتی ونے تو میوزم میں ریکل مجزمن کیب نقصان ہندوئزم وارے زمانے میں پہتو نیٹھ ڈہین صدی اسوی جی پچھاڑ کے دہاکے میں محمود گزنوی این جیپال وچھ میں جنگ تھیے تھی این جیپال جی شکست بعد یارین صدی جی شروعات کا گندھارہ میں اسلام جو دور شروع تھیے تو توڑے جو جی گندھارہ وارے دیس میں بدعظم کے کا خاص احمد حاصل نہ آئے پر پشاور سمیت صبح خیبر پکتنخواہ جی سمورین میوزمن میں بدعظم جی پیداش کا انتقال تائنجی تاریخ مجسمہ سادھی یہ روپ میں رکھل آئے